بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیم علیہ السلام ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ منی کے متعلق ہے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ جائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ منی کے متعلق مرد حضرات مسئلے کیا کیا بتاتے ہیں اس کا علاج کیا ہے طریقے استعمال کیا ہے اور پرہیز کیا ہے شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو سبجاؤں گے انشاءاللہ کیونکہ زیادہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے اور نہ زیادہ ویڈیو لمبی دیکھنا کوئی پسٹ کرتا ہے منی کے متعلق جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ حکیب صاحب منی کم ہے یا منی گائی نہیں ہے پتلی ہے اس کے علاوہ حکیب صاحب منی پریشر سے باہر نہیں نکلتی ہے اس کے علاوہ حکیب صاحب منی میں جراسیم کی کمی ہیں مکتب جو بچے پیدا کرنے والے جراسیم ہیں وہ کم ہیں کچھ لوگ بے اولادی کا شکایت کر دے کہ حکیب صاحب اولاد نہیں ہے ان کو بھی اکثر منی کے کچھ مسائل ہوتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ منی کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکیب صاحب منی جو ہے نا مطلب احتلام کی صورت میں بہت زیادہ نکلتی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری منی بہت زیادہ پتری ہو چکی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکیب صاحب خطرے بہت زیادہ آتے ہیں زکاوت حصے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہماری منی پتری ہو رہی ہے اس طرح کے مسائل منی کے متعلق ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو نسخہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ اوہرال ان تمام چیزوں میں کام کرے گی اور ہانڈر پرسنٹ کرے گی انشاءاللہ سب سے پہلے آتے ہیں نسخے کی طرف سکرین پہ بھی میں آپ لوگوں کے لئے لگاؤں گا آپ لوگ وہاں سے نوٹ کیجئے گا نسخہ وہی سے سکرین شارٹ لے لیں اس میں ہے سالب مصری پچاس گرام اس کے علاوہ موسری شپیت پچاس گرام مغزی پومبہ دانا اس کو مغزی بنولا بھی کہتے ہیں پچاس گرام اور اس کے علاوہ چلکہ اسف غول پچاس گرام یہ چاروں چیزیں پنساری آپ لوگوں کو دے گا پاورڈر بنا کے پنساری سے اس کی پسائی کر دے گا ہے کہ اس کے لئے پنس کیونکہ پنساری کے پاس آلڑی مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پنساری سے آپ لوگ اس کی پسائی کر دے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا نسخہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد اس کا طریقے استعمال کیا ہے طریقے استعمال یہ ہے دیکھیں شوگر والے اپراد اس نسخے کا جو طریقے کار میں سب جاروں شوگر والے اپراد اس میں چینی کا استعمال نہ کریں آدھروائی اس طریقے کار ایک ہی ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک پاو دودھ لینا ہے ایک برتن میں ڈالنا ہے اور اس میں ایک چمچے یہ سپوک ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے مکمل طور پر مکس ہو جائے چینے کے لیے آپ لوگ سوری زائگے کے لیے آپ لوگ چینی یا شہد ملا سکتے ہیں پھر آپ لوگوں نے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے اور اس میں چمچ ریلاتے رہنا ہے یہ گاڑا بن کے کیر بن جائے گا پھر ایک پلیٹ میں ڈالنا ہے اور پریج میں رکھنا ہے رات کے ٹائم صبح اور نہار مو آپ لوگوں نے اچھی طرح آہستہ آہستہ سکول کے ساتھ اس کیر کو کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے صبح اور نہار ہو اس کے بعد ایک گھنٹہ بعد آپ لوگ ناشتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ کیر کھائیں گے تو پھر ناشتے کرنے کی ضرورت بھی انشاءاللہ نہیں پڑے گی اس ترتیب میں چینی کا استعمال شگر والے افراد نہ کریں اس کے علاوہ اس میں پرہیس کی آنے پارمی مرگی بڑا گوش ڈالچنہ تیز مرچ مسالہ پاسکوپ کولڑ رنج چاون ان چیزوں کا آپ لوگ پرہیس کریں انشاءاللہ اللہ کے پرہیس کریں مزل و کرم سے جن لوگوں کو کترے آتے ہیں جن لوگوں کو منی کی کمی کا مسئلہ ہے جن لوگوں کو سپرم کا مسئلہ ہے جن لوگوں کے بدل میں طاقت وغیرہ نہیں ہے اور آل تمام مسائل کا حل انشاءاللہ اس کے ساتھ موجود ہے آپ لوگ ایک مہینہ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ لوگ پائدہ خود دیکھیں اسی نسخے کے اوپر پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی لیکن کیونکہ لوگ نئے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لوگ پرانے ویڈیوز کو نہیں دیکھتے تو مجبوراً اس ویڈیو کو دوبارہ اپ ڈیٹ کرنا پڑا تاکہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھا سکھوں ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈی ویڈیوز ملتی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ